پہلی جنگ عظیم میں فرانس، روس اور برطانیہ کے افواج فتح کے قریب تھی خلافت عثمانیہ کے بیشتر حصوں پر قبضہ کیا جا چکا تھا برطانیہ اور فرانس کے افواج عرب، عراق اور شام کے علاقوں اور روس کی افواج نے یورپ میں موجود مسلمان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا زارے روس اور اس کے آردوڈوکس جرچ کے پادری دونوں کے خواب پورے ہونے مارے تھے سینٹ پیٹر بھر کے بانی زار پیٹر اول جسے پیٹر دی گریٹ کہتے ہیں اس کا ایک ہی خواب تھا کہ روس کسی نہ کسی طرح قسطنطنیہ کی بندرگاہ یا پھر بہیرہ عرب یا بہرہ ہند کی کسی بندرگاہ پر قابض ہو جائے تاکہ وہ دنیا میں ایک بحری طاقت کے طور پر بھی اُبر سکے دوسری طرف پادریوں کا خواب تھا کہ وہ یائے صوفیہ اور قسطنطنیہ میں واپس لوٹ جائیں یہی وجہ ہے کہ روس نے بھاری جانی نقصان اٹھا کر اور اپنے اتحادی پولینڈ کے سربوں کی ناراضگی مول لے کر یوکرین پر قبضہ کر لیا اب قسطنطنیہ بلکل روسی افواج کے سامنے تھا لیکن وہ سہیونی سرمایہ دار جنہوں نے یہ ساری جنگ مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کو توڑنے عرب ممالک میں نو دریافت تیل کے زخائر پر قبضہ کرنے اور یوروشلم میں یہودی سلطنت کے قیام کے لئے شروع کی تھی ان کے لئے زارے روس اور آرثر لوکس شرچ کا آگے بڑھنا بہت بڑی رکاورت تھی روس میں یہودیوں کے ایک بہت بڑی تعداد بخت نصر کے زمانے سے موجود تھی انہیں 26 اگست 1827 کے ایک فرمان کے مطابق زبردستی فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ یہودی روسی زبان اور کلچر سیکھ کر روسی قومیت کا حصہ بن چکے تھے لیکن الیکسنڈر دوم جسے زارے آزادی والا کہا جاتا ہے اس نے کھیتوں میں کام کرنے والے غلاموں کو تو آزادی بخشی مگر اس نے پادریوں کے کہنے پر یہودیوں پر نئی بابندیاں آئیت کی یہ کسی عیسائی کو ملازم نہیں رکھ سکتے تھے زمین نہیں خرید سکتے تھے اور اپنے گاؤں سے باہر سفر نہیں کر سکتے تھے الیکسنڈر سوئیم کے آتے آتے یہ پابندیاں مزید سخت ہو گئیں انہیں عرف عام میں مسیح کے قاتل کہا جاتا انہیں الیکسنڈر دوم کے قتل کا ذمہ دار قرار دے کر یوکرین میں ان کی ایک سو چھاسٹھ گاؤں نظر آتش کر دئیے گئے روسی افواج کے ایک کانفرنس پندرہ مئی اٹھارہ سو بیاسی کو بلائی گئی جس نے مزید سخت قوانین منظور کیے جنہیں مئی لاز کہا جاتا ہے ماسکو اور کیو جیسے شہروں سے یہودیوں کو نکال دیا گیا ان کے مبد ہانے بند کر دئیے گئے ان پر تعلیمی اداروں میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا اور انہیں اٹھارہ سو بانوے کے الیکشنوں میں ووٹ کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا یہودیوں کی بڑی آبادی یوکرین میں تھی یہاں انیس سو تین سے انیس سو چھے تک ان پر بے شمار مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اس کے بعد سے ہی انہوں نے روس سے ہجرت شروع کی لیکن جو یہودی وہاں رہ گئے انہوں نے اپنی پہچان چھوائی اور وقت گزارنے لگے یہودیوں کے نزدیک ان کا سب سے بڑا دشمن زارے روس اور اس کا آرثورٹوگس چرچ تھا ایک بگڑے ہوئے یہودی کار مارکس کے یہ کمیونسٹ مینی فیسٹیف سے لگائی گئی چنگاری انہی یہودیوں کی مدد سے پورے روس میں آگ بن چکی تھی جیسے ہی روس یوکرین پر قابض ہوا اور وعدے کے مطابق قسطنطنیہ اس کے حوالے کرنے کا وقت آیا تو روس میں چاروں جانم کمیونسٹ بلچویک انقلاب کی کاروائیاں تیز ہو گئیں مزارے روس کی فوجہ شہر در شہر شکست کھانے لگی اور جو یہودی روسی افواج میں موجود تھے انہوں نے اپنی سازشوں اتحادی افواج کی مدد اور مقامی یہودیوں کی سازش سے مزارے روس کی افواج کو شکست تلوا کر ستارہ اکتوبر انیس ستارہ کو لینن کی سربراہی میں کیمونسٹ انقلاب برپا کر دیا روس اب سویت یونین ہو گیا اور اس نے اس عالمی جنگ کو استعماری جنگ قرار دے کر اس سے علیتگی کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی مذہب کو افوان قرار دے کر پورے روس میں آرتولوکس شرچوں اور مسلمانوں کی مساجد دونوں پر تعلی لگا دیئے اب یہودیوں نے اپنے ایک فرزند کمال اتا ترک کے ذریعے ینگ ترک تحریک شروع کروائی اتا ترک دومینہ سے تعلق رکھتا تھا یعنی وہ یہودی جو سپین سے ہجرت کر کے خلافت عثمانیہ میں آئے تھے اور مسلمان کا روپ دھار کر زندگی گزار رہے تھے کمال کی بات ہے کہ وہ اتحادی افواد جو فتح منتی اتا ترک سے آسانی سے شکست کھا جاتی ہیں اور پھر اس کے ذریعے نہ صرف خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا خواب پورا کیا جاتا ہے بلکہ پورے ترکی کو سیکولر لبرل ملک میں بتل دیا جاتا ہے روس کے کمیونیزم سے جب مقاصد حاصل کر لیے گئے تو پچھتر سال بعد انیس سو بانوے میں اس کے حصے بخرے کر دیے گئے اور ترکی کے سیکولرزم سے جو بھی کام لینا تھا وہ لے لیا اب وہاں پر بھی ایک ایسے اسلام کی آبیاری کی گئی جو مرنجہ مرنج اور مغرب کے لیے قابل قبول تھا اور اس کے روح میں ترک نیشلرزم چھپا ہوا تھا آئے تیس سال کے بعد جنگ کا میدان دوبارہ گرم کیا جا چکا ہے جون دوہزار انیس میں پینٹاگون نے جو اپنی نئی حکمت عملی جاری کی ہے اس میں روس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک دوبارہ قوت بحال کرنے والا کینسر زدہ کردار ہے حکمت عملی کہتی ہے کہ اگرچہ مغربی دنیا نے روس پر بے شمار پابندیاں لگائیں جن سے روس کی معاشی ترکی روک گئی لیکن اس نے اپنی افواج اور دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا عمل جاری رکھا اور اب روس پورے خطے میں ایک خطرہ بن چکا ہے اب مغربی ممالک اور سہیونی سازشی قوتوں نے سازش شروع کی مقبول عام یورش کے ذریعے دوہزار چودہ میں یوکرین کی منتخب حکومت ختم کروائی گئی اور پھر وہاں پر کابیس ایک غیر منتخب حکومت کو یورپ اور امریکہ نے تسلیم کر لیا پیوٹن کی حکومت سیخ پا ہوئی اور روس کی افواج نے یوکرین کے پلوس کے علاقے کریمیا پر خبزہ کر لیا کریمیا کے آبادی کی اکثریت روسی نیزاد ہے پیوٹن نے وہاں ریفرینڈم کروایا کے جس میں تراسی اشاریہ ایک فیصد عوام نے ووٹ ڈالے اور چھانویں اشاریہ ایک فیصد نے کریمیا کو واپس روس کے ساتھ الہاق کے اپنے ووٹ دیا عالمی سازشی میدان میں اترے اور اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی نے اس ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دے دیا مگر پیوٹن نے ایک معاہدے کے تحت کریمیا کو روس میں شامل کرنے کا اعلان کیا اب میدان جنگ سچ چکا تھا اور وہ جو مدتوں سے اس خطے میں جنگ کے بادل دیکھنے کی خواہش کرتے تھے ان کے خواب پورے ہونے والے تھے حالات دن بہ دن تلخ ہوتے چلے جا رہے ہیں روس نے اپنی افواج کی بہت بڑی زادات کریمیا میں جمع کر دی ہے سرحدوں پر تلخی بڑھ چکی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک دن پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یوکرین کو نیٹو اتحاد میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا فیصلہ اب یوکرین کے کٹپتلی صدر ولادی میر کے ہاتھ میں ہے کہ کب اعلان کریں یہ معاملہ بہت ارسے سے چل رہا تھا اور روس نے کہہ رکھا تھا کہ اگر یوکرین کو نیٹو میں شامل کیا گیا تو پھر جنگ کا آغاز ہوگا کیونکہ اس صورت میں نیٹو اپنے تمام ہتھیار میزائل وہاں نصب کر دے گا جن میں ایٹمی ہتھیار بھی شامل ہوں گے ایسی صورت میں روس بحثیت ایک بحری قوت دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا کیا روس یہ مرحلہ آنے دے گا یقینا نہیں وہ ایک بہت بڑی جنگ میں قوت جائے گا منصوبہ بندی یہ ہے کہ ایسی جنگ چھیڑی جائے جس کا ایک سرہ آسٹریلیا سے شروع ہو اور دوسرا سرہ برطانیہ تک جا پہنچے پینٹاگون کی حکمت حملی میں اس میدان جنگ کی مکمل وضاحت موجود ہے یہ ہرگز سرد جنگ نہیں ہوگی بلکہ عالمی جنگ ہوگی عمران خان کی خام خیالی ہے کہ یہ سرد جنگ ہی رہے گی پاکستان اپنے جغرافیہ کا ایسا قیدی ہے کہ وہ کسی طور پر آزاد رہ ہی نہیں سکے گا اسے کسی ایک جانب کا ہونا پڑے گا اور اب فیصلے میں وقت بہت کم رہ گیا ہے